سواگت اور اینا کیسے ہیں جیسے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے آپ پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کیا ٹائٹل ہے کہ جن لڑکوں نے امیتن کر کے اپنے اوزار کی صحت کو برباد کر رکھا ہے اور یہ بات ان کو تب پتا چلی کہ میرے لنگ کی زیحت میرے اوزار کی جو ہیلد ہے وہ خراب ہو گئی تب انہیں پچھ جاتا ہوا کہ ہم نے بچپن میں یا کوسنگتی کے کارن ہم نے بہت زیادہ مٹھی باجی کی بطنگ باجی کی ہست مہتن کیا یہ لڑکیاں انگلیاں گاجر مولی تیادی کا پریوب کرتی ہوتا کیا ہے کہ جب لڑکے لوگ کسنگتی کے سکار ہو جاتے ہیں تب انہیں دکھ ہوتا ہے جب ان کی سادی ہوتی ہے سادی کا لڑو گھاتے ہیں اور اس کے بعد میں پہلی راتی لڑکا چاروں کھانا چت ہو جاتا ہے گر جاتا ہے دنگل کے اکھانے کے اندر سمجھ رہے نا تو اب کرنا کیا چاہیے جب چنیاں چنگیں کھیتا پچھتا ہے اب ہوت کا جب چنیاں چنگیں کھیت لیکن جب تک سانس ہے تب تک آس ہے جب تک سوانس ہے تب تک آس ہے تو ان لڑکوں کے لیے ملا ہمارا یوٹیوب چینل اور ویڈیو تو انہوں نے کہا کہ گردیو کوئی ایسا آن لائن کورس چلائیے جس سے لنگ لمبا اور موٹا ہو جائے کسی طرح سے ہم نے کہا کیا ہوا جب ان سے پرسنل ٹاکنگ ہوئی بارز اپنے تو وہ لے گردیو حالانکہ میں کسی کے نام اور پہچان اور اس تھان ایڈرس نہیں کھولتا ہوں لیکن پھر بھی ایکزامپل دینا آبشک ہے ادروائز جو ہے لڑکے لوگ جو ہے اور بگڑ جائیں گے ان کی صحت پرباد ہو جائے گی تو اس میں ہے کیا پھر چھو انہوں نے میرے کہا گردیو ایسا کچھ کورس چلائیے جسے لنگ لمبا اور موٹا ہو جائے اور پابر بڑھ جائے حالانکہ اس سے پابر بڑھانے کے لیے سستے اور فری والے فارمولے بہت سارے ویڈیو بنا رکھیں آئر ویدہ سے جڑے ہوئے دوسرا یہ ہے میں نے کی ایک پینس لیفٹنگ ٹائپ کا کوئی ویڈیو بنا ہوا ہے کیلنگ کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے کیسے لیفٹنگ کیا جائے جیسے تم جم میں جا کے اٹھاتے ہو نا لوہا اٹھاتے ہو لنگ سے کیا اٹھاتے ہو کچھ نہیں لنگ کو تو تم نے کمجور کر دیا سمجھ رہے نا بچپن میں جب اپریپک ہوتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی برکش ہوتا ہے اس کی برکش کمجور ہو یا نیا ہو اس کی ساکھا پر اس کی ٹہنی پر اس کی برانچ پر جب ہم کوئی جھولا جھولیں تو کیا ہوگا جھولا جھولنے سے اس کی ٹہنی لچ جائے گی نیچے کو ڈاؤن ہو جائے گی یا پھر یا پھر جو ہے اس میں پل پلہ ہٹ آنے لگے یہ کمجور ہونے لگے گی سمجھ رہے ہیں تو یہ سب کہانی ہے اب کیا کریں تو میں نے ایسے یہ کورس شروع کر رہا ہوں اور یوٹیوب جو اپنا چینل اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چیٹنگ والا بھی کورس اپنا سکتے ہیں اس کا الگ سلک رکھا ہے اور پہلے لیول کا الگ ہے جس میں چیٹنگ ہوں گے دوسرا لیول ہے جس میں آپ جو ہے لائب ہم سے جھڑ سکتے ہیں چیٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں جو ہے تیسرا والا ہے وہ ویسٹس وی آئی پی لوگوں کو پرسنل ٹریننگ دینے کے لیے آن لائن وی آئی پی کا ارتھو یہ ہوتا ہے وی آئی پی کا مطلب سینگ نہیں نکلے ہو ہوتا ہے وی آئی پی وہ ہوتے ہیں بہت جرورت مند بیکتی جو اس کا ٹیٹمنٹ چلے گا پھر اس کو اس میں کئی طرح کی صوبیدہ ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں وہاں چینل کے اس میں جا کر کے ہوم پیچ پہ اور اسے ہوگا کیا پرسنل سکشہ مل جائے گی جو لوگ ہم تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کے سماندھان دیں گے کچھ لوگوں کو ویڈیو پروائیٹ کرائیں گے ویڈیو پروائیٹ کرائیں گے ان کی بیماری سے جڑے ہوئے یا سجیسن ہوگا کچھ کیسا کھان پان پریج اس طرح کا تو یہ آن لائن جو کورس شروع ہو رہا ہے اس میں فلال یہ ہی رکھا گیا ہے کہ آپ اپنے لنگ کو موٹا لمبا کیسے بنا کریں کیونکہ یہ پریشانی تب ہوئی کئی سارے لوگوں نے سواگ رات منائی پہلی رات میں ہی جو ان کا نکل گیا لنگ رکھتے ہی جو یونی پر رکھا وہ ٹپک گیا اب جو ٹپک گیا تو عورت نہ سوچا ہو سکتا ہے نئی نئی سادھی میں اسے ٹپک جاتا وہ گیس نہیں کر پائی وہ پکڑ نہیں پائی آدمی کی کمزوری کو پھر اس نے اپنے یار میتروں سے سجیسن لیا کسی نے بیاگرہ کھلایا مین فورس کب آیا ایک دو دن کھایا پانچ میں رات جو ہے وہ بیاگرہ کھانے سے بھی کھڑا نہیں کیونکہ وہ پہلے سے اس کے لنگ کی نسے بے کر ہو چکے ایک بات یہاں رکھنا ایک نے سوال کیا تھا کہ عورت جو ہے کس سے خوص ہوتی ہے زیادہ پیسے والے سے کسی نے کہا کسی نے کہا ہٹے کٹے آدمی سے جو پہلوان ہے باڈی بنایا گھوم رہے ہیں اپنے موس ڈنڈ کی طرح ٹیڑے میڑے چلتے ہیں ایسے جم کر کر کے ہے نا چوتھا ٹیڑے کر کے چلتے ہیں ہاتھ ٹیڑے کر کے ایسے لگتے ہیں سالوں کو کسی نے لاتھی سے مارا ہو اس لیے صحیح سے چلنے ہی بات ہے فلیکسیبیلیٹی ختم تو تیسرے نے کہا کہ جو ہے جمیدار ہوتا ہے ایکٹر ہوتا ہے تو ایک چوتھے گاؤں والے گمار آدمی نے کہا یہ کہ یادب تھا اپنا ملنے والا پریمی ہے کوئی ایک تو وہ ختم ہوئے دنیا سے چلے گئے بولے عورت خوص ہوتی ہے ہتھیار سے اوجار سے جس کے اوجار میں دم ہو وہی اور یہی بات سن کے سب لوگ ہسنے لگے تو میں نے کہا ہسنے کی بات نہیں ہے انہوں نے بہت پرفیکٹ بات کہی ہے کیونکہ ایک مہاتمہ کا کہنا ہے کہ کھر لنگو دھنڈا کارو چرکالے میں تو نا یہ تو تو ناری پرسند نہ ہوئے تو نا سورو نا پندی تا ناری چو ہے پہلوان سے خوش نہیں ہوتی بہت سے پہلوانوں کی عورتیں دوسروں سیٹ ہوتی ہیں عرب پتی آدمیوں کی عورتیں نوکروں سے جانے کہاں کہاں سیٹ ہوتی ہیں تمہارے بھی آس پاس ایسی بہت سے ادھارن ہوں گے آج کل تو زیادہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ موبائل دیکھے یوٹیوب دیکھے سیکسی ویڈیو دیکھے لڑکے لوگ اکیلے میں خوب ہلا رہا ہیں دندس بارہ بارہ سال کے لڑکے پریکٹس میں لگ جاتے ہیں وہ لنگ لیفٹنگ کرنے لگتے ہیں بہت چھوٹھی عمر میں تو لنگ کا بکاس ہی ختم ہو جاتا ہے سمجھ رہا نا تو اس کے ساتھ ہی پھر کھری لگو گو گو گیدی جیسا لگو کھری لگو ڈنڈا کرو اور ڈنڈے جیسا سٹونگ اور سیدھا ڈنڈا کرو چرکالی میں ہی تونا اور لمبے سمیتہ رگڑ کرنے والا لمبے سمیتہ کے رگڑ ہو کیونکہ بہت سے عارتیں بہت چلدی جھڑتی نہیں آپ انہیں گرم نہیں کر پاتے ہو وہ نہیں اور تم ٹپک جاتے ہو تو اس سے تم ہار گئے پھیل ہوگے ہمارے ہی بہت سارے پہلوان ہوں پہلوان کے تو میں نے یہ سنا ہے جو چنڈی گھڑ کے ملنے والے آئے ہمارے ہی بہت سارے پہلوان ہیں سالوں کے جرا جرا سے رہ گئے ہیں کیونکہ پوری سریر کی جو آپ کی ارجہ ہوتی وہ اور سریر کو مجبوط کر دیتی کیونکہ تم بے آیام کرتے ہو لیکن لنگ کا کوئی بے آیام سالہ مارکیٹ میں کوئی کرواتا ہی نہیں ہے اسی لئے وہ خود دے جاتا ہے چھوٹا سا اس کی نصح بے آئے کیونکہ پوری طاقت چوتر موٹے کولے موٹے چانگ موٹے ہاتھ موٹے گردن موٹے لیکن لنگ سگرٹ جیسا رہ جاتا ہے چھوٹا سا تو اسی کیلئے ہم آن لائن کورس کر رہا ہے آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں سمپر کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کیا واتس اپ سے جڑیں اور ساید اتنی سالوں سے آپ لوگ ہمیں جان پہچان گیا ہوں گے یہ تو آپ کو بتا ہی آپ کا کوئی بھی روپے کی بیمانی فینک اتیادی جو فروڈ ہے یہ سب کچھ نہیں ہے یہ تو آپ کو سمجھ میں میرے یوٹیوب کے درسموں سمجھ میں آگئی بھلی کوئی وہ پروڈیکٹ لیں یا نہ لیں حالانکہ اس پہ توپھانی اور رلٹا توپھانی جیسے چونڈ بھی ہے وہ بھی تھوڑا کوشٹ لیں ہر کوئی نہیں لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ یہ ٹریننگ لیجئے لیکن اس کے تیسرے لیول میں وہ سکھائے جائے اور ایک مہنے میں بہت ساری چیزیں سکھائیں گے آپ کو کہ کیسے مساج کیا جاتا ہے کیسے اس طریقے سے کیسے اس میں بیٹ کو بڑھانا ہے گھٹانا ہے کیسے ٹانگنا ہے وہ سب آپ کے لیے شو کر کے دکھائے جائے گا آپ سے بھی کروائے جائے گا سمجھ رہے نا بڑا مجھ آئے گا اور آپ کی پرائیبیسی کو ہم سمال کے رکھیں گے کوئی چیزیں بائرل نہیں ہوگی اس طرح کی سمجھ رہا ہے اس کی ٹینسل نہ کرو اوم شانتی اوم کانتی ویڈیو کو ادھیک سادھیک جنہیں سیئر کریں کیونکہ آج سماج میں پیسہ بہت ہے لیکن آدمی جو ہے نا خوشی نہیں ہے خوشی انسان میں منوسی جیون میں سب سے بڑی خوشی ہوتی ملتی ہے سمبھوک سی سنتوشتی ہو اب جب عورت سمبھوک سی سنتوشتی نہیں تو جائے گی اپنے دیور کے پاس جائے گی پڑوسی کے پاس جائے گی مسلمان کے پاس جائے گی سکھ کے پاس جائے گی ہندو کے پاس مانے پھر اس میں جاتی دھرم کچھ نہیں دیکھے گے اور تمہارا مو کالا کر دے گی کہ تم نکمہ و بیکار ہو سمائزو دا یا او